محترم و مقرم جناب تقی عابدی صاحب اور پیگر احباب میں بے انتہا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فرام کیا کہ میں اتنی آرمانہ اور اتنی مفصل گفتگو سن سکوں یہ گفتگو اتنی مفصل تھی کہ میں بیٹھا سوچتا رہا کہ جب میری باری آئے گی تو میں انتہائی اختصار کے ساتھ کام لوں گا مہابد میرا اکمالیات کے ایک عدد تعلیم کی حیثیت سے یہ احساس ہے کہ علامہ اکمال ایک عالمی قد و کامت کے آفاقی شخصیت ہے ان کی شیر و شائنی ان کا فلسفہ و حکمت سب آفاقی ہیں یہاں مجھے اکمال کا ایک شیر یاد آ رہا ہے مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حضر کا فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سارکا اب یہ جو ان کی تمنہ تھی یہ زیادہ تر مغرب کی بجائے مشرق کی رات کو روشن کرنے کی جانب رہی اس کی وجہ یہ کہ مشرق ان کے زمانے کا مشرق مغرب کے سامراج کی گرفت میں پڑا سسکتا تھا علامہ اکمال نے مغرب سے علم و حکمت تو سیکھی لیکن مغرب کے سامراج سے انتہائی نفرت کی اور اس نفرت کو اپنی شاہری کے ذریعے آب کیا اب آج بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ ہم آزاد ہیں مشرق کی قوم آزاد ہیں لیکن ترہ گہرائی میں جا کے جب دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ مغرب کی سامراجی گرفت اب تک بہت مضبوط ہے اور مشرق کو اکمال کے نغمہ بیداری جمہور تصور انقلاب کو اپنانے کی شدید ضرورت ہے جب تک ہم اکمال کی ان انقلابی تعلیمات کو اپنائیں گے نہیں ان پر عمل نہیں کریں گے تو مشرق مغرب کی گرفت میں پڑا سست نہ رہے گا اس لیے اکمال ہمارے لیے فقط ایک شاعر ہی نہیں فقط ایک فرضفی ہی نہیں بلکہ ہمیں نیاد کی راہوں پہ ڈالنے والے ایک پیغامبر ہیں تو اس پیغامبر کے پیغام کو عام کرنے کے لیے یہاں دو روز سے جو مسائی عمل میں آئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تحزیب تاریخ میں وہ ہمیشہ یادگار رہیں گی اور ہم اسی سے اپنا انسپائر ہوکے مزید آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور ہمارا اگلی جانب یہ سفر مستقل کی جانب یہ سفر صرف علمی نہیں ہوگا بلکہ ہم مادی زندگی کو بھی منقرب کرنے کا وہ راز جو اکمال آپ کرتے رہے زندگی بھر اسے سمجھیں گے اس پر عمل کریں گے کیونکہ اکمال کا جو سارا کلام ہے اکمال کا سب فلسوہ جو ہے وہ عمل کا فلسوہ ہے اور اگر اس پہ عمل نہ کرے کوئی تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ عمل نہ کرنے کا نقصان تو بے عمل قوموں اور بے عمل افراد پہ ہوگا لیکن ساتھ ہی ساتھ اکمال کی روح بھی تڑپتی رہے گی کہ میرے پیغام کو صرف نشستند و گفتند و برخواستند ہی کا مقام ملا ہے اب تک تو یہی مقام ہے دنیا اسلام میں دنیا مشرق میں اللہ کرے کہ ہم اکمال کے پیغام کو صحیح بانوں میں سمجھ کے اس پہ عمل پیراہ ہونے پہ کوشہ ہو جا ہے بہت بہت شکریہ